السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایک نئی بیڈیو کے ساتھ آپ کی خدر میں حاضر ہیں میں لجردر و شریف پڑھ لیتے ہیں اللہ سلام علاء محمد وعلی محمد کا ما صلی اللہ عبارہیم وعلی اللہ عبارہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک اللہم بارک اللہ عبارہیم وعلی اللہ عبارہیم انکا حمید و مجید آج ہی ہم رییکٹ کرنے والے ہیں ایک بابا جی کا بہت پرانا بیان ہے تقریباً دوہزار اٹھارہ کا بیان ہے یہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے کا بیان ہے تو آئیے چلتے ہیں اسی بیان پر موسیقی موسیقی نشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا موسیقی 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 اما بعد فاعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 امت احمد نبی دوست دار چار یارن تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائر شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چنکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز عزل سے درود یادگاری امت بے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھنی اس گلے فاق محمد پہ لاکھوں سلام اندے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے ہیں اس دلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کچھی دردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبالیاں شیرِ غرانِ صدوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام آج مسلمان بیٹیاں چوکوں میں کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتی ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی مسلمانوں کی بیٹیاں یہ بات نہیں کر سکتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے جن کی قیادت میں جنت میں جانا ہے ان کی شام کیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر میں اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید اللہ سقیہ را کے بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں قبا بے تستشتِ غربت پہ لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفی بانوانِ طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ، مایہِ اسطفیٰ، عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضلِ الخلقِ باد الرسل، ثانی اس نینِ حجرت پہ لاکھوں سلام اسدق السادقین، سید المتقین، چشم و کوشِ وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی، ہم زبانِ نبی، جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا، تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام زائدِ مسجدِ احمدی پر درود، دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمیسِ خدا، غلق و شے شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضا شیرِ حق اس جعول اس جعین، ساقیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامیِ دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیرِ شنشیرِ زن، شاہِ خیبرِ شکن، پرتبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام پارہِ صحف، غنچہِ قدس، آلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدروں، اہد پر درود، حق گزارانِ بیت پہ لاکھوں سلام شافی مالِ احمد امام حنیف، چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلام غوثِ عاظمِ امام التقابنوں کا جلوِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پہ کامل درود، حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود، ان کی حرف و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تقلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہوا اور بے جے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جان رحمت بے لاکھوں سلام موسیقی 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 ملتا ہے حضرات زیبکار سامین محترم علماء اکرام مشیخ اعظام قرآن ادخانان اعظرات قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے شاکان مصطفیٰ علی تحیید و صلاح مجھ سے پہلے مشایخ نے علماء نے ذمہ داران نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے اور سجادہ نشین جو مشوری شریف ہیں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے میری ثقاوت اتر گئی شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے اقبال نے یہی بات کی تھی کہ فقر رہا تازو کے اور یانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان اقبال نے کہا تھا کہ جب تک غیرت مند فقیر مسلمانوں میں رہے نہ پھر مسلمانوں کا عروج رہا جب غیرت مند فقیر نہ رہے تو پھر مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تو ایسے فقیر موجود ہیں انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا دین ضرور تخت پر آئے گا اور ہم 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 جانتوں سے بہارے دیں چاہیے بس حضور کا دین لانا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے میں میرا تعرف حق نہیں ہے میں کتہ پاک رسول اللہ کوئی مقصد نہیں کوئی نعرے لگوانا مقصد نہیں کوئی پھول کو اپنے اوپر پھیکوانا مقصد نہیں کوئی مقصد نہیں صرف ایک ہی مقصد ہے انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں جانا ہماری جماعت قیل کی منشور ہے کوئی مقصد نہیں ہے روٹی پانی یہ حفیظ دلندری جو تھے نا جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا انہوں نے ایک ربائی لکھی کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ کسی موقع پر حق نہیں کہہ سکے ہوں گے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے آہ اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اصدار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے انسان رزق کی خاطر نامو سے رسالت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر انسان ختم نبوت سے غداری کر جائے ایسے نہیں رزق تو اصدار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس لیے جب بھی بات ہوگی تو ہمارا ایک ہی منشور ہے کوئی کسی کے روٹی پانی مکان ہوگے لیکن وہ ابھی تک ملا کسی کو بھی نہیں کبھی بھی قیامت تک بھی نہیں مل سکتا پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں اکر جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے دیکھیں میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں دن رات اور بیمار بھی ہوں لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے چہرے سے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں شدید بیمار ہوں اور جیل نیچے میرے لیے بیٹھنا دس منٹ بھی مشکل ہے میری بیماری اس قسم کی ہے لیکن جیل میں میں چھے میں انہیں نیچے بیٹھا رہا آخر کوئی وجہ تو ہے نا موسیقا بائی کیارا با شکریہ اس واسطے جب میں کانگ ہوتا تھا نا جیل میں تو میں اپنے آپ کو کہتا تھا کس مو سے کہتا ہے آپ نے آپ کو اشتباز اے روسی آتم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا میں اپنے آپ کو کہتا تھا یا تو باتیں بڑی نہیں کرنی تھی جو کی ہیں تو اب چلو کس مو سے بندہ دعوے کرے بڑے بڑے غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور جب ایک پرچے کی باری آئے تو بندہ کہے نہیں میرا لبیق سے تعلق نہیں ہے پھر یہ کیا بات ہی پھر یہ تو بڑے در اقبال کہنا در غلامی عشق و مذہب را فراد آنگ بینے زندگانی بدمزاج اقبال کہتا ہے جب قوم غیروں کی غلام ہو جائے پھر ان کا عشق اور مذہب جدا جدا ہوتا پھر وہ نماز دوڑ کر پڑتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جب عشق اور مذہب اکٹھے ہونا تو پھر سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیتے ہیں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا بدری صحابی آپ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے یہ حضور کے تبرکات ہیں لیکن جب مسئلہ ختم نبوت پیدا ہو گیا اور جنگ یمامہ میں مسلمہ آ گیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا فرمایا آپ بدری ہو یا غیر بدری ہو اور بڑا ہو یا جمان ہو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ پہنچے آج دارے ختم نبوت اگر ایسے نہیں بھئی بھئی آپ میں مہمان ہوں مہمان کی بھی کچھ ہنک ہوتے ہیں اور مہزبان کی بھی ہوتے ہیں فجاب والے تو بالکل سیکھ گئے میں ابھی روڈ پر ہوتا ہوں تو وہ ایسا نعرہ لگاتے ہیں میری تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے ان کو پتہ ہے بھئی وہ اس مٹھے نعرے نعرے تقریر نہیں کر دا پریشانی والی کیا بات ہے آج شرمان ہے نعرہ ایسا لگاؤ آلہ حضرت فرماتے ہیں شورِ تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشے جائشِ نصرت سے لاکھوں سلام نعرہائے دلیرہوں سے بن گونجتے صحابہ جنہ جنگلہ جو بھی گزرین اور جنگل بھی آئند کردے سن محمد عربی دے شیر تھے پہلی پر ہی جائے سن نعرہ حضرت شرمانے کے شرمانے گناہ سے بندہ شرماتا ہے اور برے کام ہیں زندہ بار زندہ بار زندہ زندہ بار 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 یہ گونج کتے تک جاندی جاندی غور لگا تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ ابھی تھوڑا سا اور زور تاکہ یہ ٹرمپ سے آگے جہاں جہاں منکرین ختم نبوت کو لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کا پتہ چلے صدیوں بعد بھی حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے حاضر ہے تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ میں آپ ختم نبوت والی حدیث پڑھنے لگا مولا علی راوی ہیں اور کیا فرماتے ہیں آنالی رضی اللہ تعالی انہو قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطبیل الممغد ولا بالکسیر المتردد وقان رفعت من القوم ولم یکن بالجاد القدد ولا بسبد کان رجل انشارا ولم یکن بالمطاہم ولا بالمکلسن وقان فی وجی تدویر ابید مشرب اداج العینین آدب الاشفار مر راو بداہتاً حابہو ومن خالتہو معرفتاً حبا نبی علیہ وسلم تو وہ سلام کے دونوں کانوں کے درمیان مور نبوت تھی مولا علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور آخری نبی بس اتنی بات ہے اے دیوتے تھے کل سننی کوئی نہیں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے حضور آگیا بات ختم ہو گئی نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم وی بھی ختم کتابوں کا نظوم بھی ختم ہر عظمت اور شان اللہ نے اپنے حبیم کو اطاف فرماتی بس بس بات ختم ہو گئی اب کیا بات آگیا سورج نصف النہار پر آگیا آپ مجھے ممبتی کوئی لے کر آئے کہ بھئی یہ بھی روشنی دیتی ہے تو اس کے موہ پر ماری جائے کہ ممبتی کی کیا حسیت ہے جب سورج نصف النہار پر چڑھا ہوا یہ کیا بات ہوئی مسلمان یہ کان سن سکتا ہے کسی کی بات نہیں سن سکتا تاجدار ختم نبوت جندا بات جندا بات انجر کنارہ لانا اے دیکھو درماری بات ہے آخر کیا ہے موت ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے تیسی زندہ ربی ہے تاوی سبحان اللہ مر جائیے تاوی سبحان اللہ زندہ ربا زندہ ربا زندہ ربا زندہ ربا زندہ ربا توجہ توجہ جنگ موتہ میں جب حضرت زیاد بن عرصہ شہید ہو گئے اور جندا حضرت جعفر تیار نے اٹھا لیا انہوں نے آپ کے گھوڑے کی ٹھانگیں کٹ دیں حضرت جعفر تیار گھوڑے سے نیچے آ گئے اب بات یہ آپ منظر دیکھیں گے پھر ساری ان کی اس نشن تجھیں مس رہنے پھر اور کوئی نشہ آنے ہی کوئی نہیں کوئی تصوری نہ برا تیری تصویر کے بعد اور ذین خالی ہی رہا کاسا عیسائی کی طرح یہ کیا بات ہو یہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں کسی کی بھی نہیں سننی جیڑا بھی کوئی گل گرے حضور کی بات کرو رسول اللہ کی شام اس کی بات کرو یہ کیا بات ہوئی کیجئے میں اس کی بھی سن لیتا ہوں حضور کی تشریف آوری کے بعد کسی کی نہیں سننی بس انہیں جانا اور نہیں جانا بس انہیں جانا کتنا عظیم منشور سرکھا باقی رہ گئی روٹی روٹی تو رب تعالیٰ سورج باب میں گروپ کرتا ہے مفلوق کو روٹی پہلے دیں یہ کیا بات روٹیوں کے ذمہ مالک نے خود لیے ہیں روٹی اور کپڑے اور مکان پر آپ نے دھوکہ نہیں کھانا رکارہ کو یار دی گل سناؤم اللہ قدوس رسول اللہ بدر وچ کے میں تشریف لے گئے فتح مکہ والے دن حضور اٹھنی دیں سوار ہو کے بھتنوں کے میں اشارہ فرمان سا یہ باتیں سنیں آپ کہتے ہیں روٹی روٹی ابھی تک آپ کی نہیں مل سکتی روٹی جب بھی آئے گی اسلام آپ کو روٹی دے گا اس کو اسلام کو ووٹ دے ملکل ہمیں ووٹ نہ دیں اسلام کو ووٹ دے قبر میں کم از کم اتنا تو ہو نا قبر میں جب رسول اللہ تشریف لائے اتنا مان تو ہو نا یار رسول اللہ تو کچھ نہیں تھا مولدیوں نے آپ کے نام بھی پرچی مانگی تھی میں نے بہت دو کبھی بھی کان بند کر لینا ہے کان بلکل ان کانوں کو بند کرنا ہے جب حضور کی شان کی بات ہے پھر کان کھل جائے حضرت جعفر یار جب نیچے آئے کیسی اسلام ایک اپنی میں تو آٹی سندھی دیو بارے کوئی کیا میں ویسے انہ چیزوں تکائل کوئی نہیں حضور آگیا سلمان بن اسلام بن اسلام ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اقبال کہتا ہاں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پہ روحن ہے وہ مذہب کا کفن ہے اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفیہ بھی ہے میں ان باتوں کا قائل ہوں حضرت سلمان فارسی فارس تو آئے نا آپ سے جب کوئی پوچھتا تھا جی تو فرمان سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام میرا پیو بھی اسلام تو میرا دادا بھی اسلام اے سندھ ویسے بھی بابو اسلام سندھ پورے برے سریر ہوتے حسان لیکن ایک دل یاد رکھ نا مسلمان تارک بن زیاد دی قیادت کندلہ سے گئے تامی ایک عورت دی خاطر گئے اور سندھ آئے تامی ایک عورت دی عزت دی خاطر پاکستان کو انشاءاللہ گامیاب کرنا دین کو تخت پر لانا ہے تو فلسطین بھائیوں کے لئے بھی آپ لوگ دعا کرتے رہیں اور ہمارے ویڈیوز اگر پسند آئیں تو ان کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں اللہ آف